مدی پردیش کے رتلام میں مہالکشمی مندر کو دیوالی کے دن فولوں سے نہیں بلکہ نوٹوں اور سونے چاندی سے سجایا جاتا ہے دنتیرس پر اس مندر میں مہالکشمی کی پوجا کی جاتی ہے اس دن لوگ سونے چاندی آدھی کی خریدتے ہیں یا ہر طرح کی مدرہ چڑھائی جاتی ہے دنتیرس سے لے کر پانچ دن کے دیپ اتصاب کا اوجن کیا جاتا ہے مندر کی دیوار اور ماں کی مورتی کی سجاوٹ نوٹوں سے کی جاتی ہے مندر میں موجود جھالر کو نوٹوں سے سجاتے ہیں یہاں ہر سال بڑی سنکھیا میں لوگ درشن کرنے پہنچتے ہیں اس مندر کو ایک یا دو لاکھ سے نہیں بلکہ کروڑوں کے نوٹوں سے سیائے جاتا ہے اب اتنے نوٹ اگر چلائے جا رہے ہیں تو یقیناً مندر کی سرکشا بھی سخت ہوگی یہاں ہر سال سرکشا کے پکتہ انتظام کیا جاتے ہیں جب تک پوجا پاتھ ہوتا ہے تب تک مندر کے چاروں اور پولیس پہرہ دیتی ہے اس مندر میں بھی وقت درشن کرنے آتے ہیں اسے پرساد میں نوٹ دیے جاتے ہیں کئی لوگوں کو پرساد کے روپ میں سونا چاندی بھی ملتا ہے اگر مندر کی پرانی کتھا پر گوھر کریں تو ایسا مانا جاتا ہے کہ پراشین کال میں راجہ مہاراجہ سکھ سمردی اور دھن کی پرابطی کے لیے مندر میں پیسے کے ساتھ آبوشن چڑھاتے تھے ان کے بعد سے یہاں نوٹ چڑھانے کی پرمپرا شروع ہوئی پجاری سنجیہ مرلان نے بتایا کہ مندر میں ماں لکشمی سرسوٹی اور شری گھنیش کی مورتیاں براجمان ہیں دیپا ولیپا لکشمی جی کی گھنیش جی کی اور سرسوٹی جی کی پوجا ہوتی ہے یہ راجہ مہاراجہوں کی کلدیوی ہے اس جمانے سے یہ پرمپرا چلی آ رہی ہے حالکہ یہاں کتنا پیسہ آتا ہے کتنے آبوشن آتے ہیں اس کا اکلن نہیں کیا جا سکتا یہ کوبیر کا خجانہ ہے یہاں دھن رکھنے کی جگہ نہیں رہ دی ابھی بھی ساری تجوریاں بھری ہوئی ہیں دھن رکھنے کی جگہ نہیں ہیں اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرو ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول